اچھا رانک ایسا صاحب خواجہ عاصف صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہمارے نمبرز پورے نہیں تھے تو پہلے ان کو لگتا تھا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں لیکن اچانک لگتا ہے کہ ہمارے نمبرز پورے نہیں تھے تو اس دونوں میں اگر فرق آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کر دیں کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس میں دیکھئے خواجہ عاصف صاحب کا بڑے سینئر سیاستدان ہے لیکن وہ ہمیشہ اس قسم کے رپلز کریئٹ کرتے ہیں ایک ایسی سیچویشن کہ وہ جیسے آپ نے شروع سے کہا ان دا ویری بیگ نئے کہ کیا آئین کی ناکامی ہے کہ یہ ابھی تک اس چیز کو مکمل نہیں کر سکے تو ایک فیس سیلنگ کے طور پر کہ لگتا ہے کہ ہمارے بھئی آپ ہمارے سینئر موسٹ پارلیمنٹیرین ریپزنٹنگ پی ایم ایل این آپ ہمارے فیڈر منسٹر تو آپ یہ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے بیسیکلی وہی ہاتھ پاؤں پھولنے والی بات ہے مولانا فضل اور ایمان ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے آج کی ساری سیچویشن کو یہاں تک پہنچانے میں اور وہ اگری نہیں کر پا رہے دین اختر مینگل صاحب اب دیکھئے اختر مینگل صاحب کے بھی دو ووٹ ہیں ان کی پارٹی کے اور وہ بھی ان کی بھی کچھ خطشات ہیں وہ پشلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھے اور اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھے اس وقت بھی انہوں نے ریزائن کیا اس دفعہ بھی انہوں نے ریزائن کیا تو لہٰذا it's a matter of commitments جو کہ مولانا فضل اور احمان صاحب کے ساتھ بھی مکمل نہیں ہوئی اور اختر مینگل صاحب کے ساتھ اور خاص طور پر بلوچستان کے معاملات کے اوپر تو overall اگر ہم میں زیادہ تو کومنٹ نہیں کروں گا خاجہ صاحب کیونکہ sometimes he says so many things which do not warrant تو باقی یہ ہے اور سینٹ کا بھی کل ساڑھے بارہ بجے اس سے پہلے probably cabinet کی میٹنگ بھی ایک ہوگی اور رات کو جو میٹنگز ہونی ہیں ابھی چل رہی ہے تو probably کوئی finalize کر لیں گے یہ اس draft کو جس کی طرف اجمل جامی صاحب نے ذکر کیا کہ اس کے کوئی خدوخال ہی نہیں تھے کہ اس کے کومہ فل سٹاپ سیمی کولنگ کا دیکھیں یہ بڑا technical draft ہوتا ہے اس کا ایک کومہ جو ہے that matters a lot it changes the entire meaning of the sentence تو وہ بھی اگر آپ کا تیار نہیں تھا تو بات کس پہ کر رہے ہیں is it kite flying ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں ساری تو مولانا کی یہ position بڑی ٹھیک تھی کہ آپ پہلے مسابدہ تو ہمارے پاس لے کے آئیں وہ draft تو ہمارے پاس ہو اس کی ہم اپنے legal experts جو ہے انس کے ساتھ بیٹھ کر discuss کرتے ہیں اس کے pros and cons کا analysis کرتے ہیں تو وہ تو تھا ہی نہیں تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پلے کچھ نہیں تھا تو یہ unnecessary haste جو تھی اس میں یہ چاہ رہے تھے کہ بندے کٹھے کر لو اس کو بلالو اس کو بلالو فٹا فٹ کر کے نہ بغیر کسی proper tangible document کے assembly میں جا کے eyes have it and eyes have it کر کے اس کو پاس کر دیں کٹھے کرے جا ہوں